السلام علیکم کیا اللہ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ پہلے جیسے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی how to get a Australian driving license اور اس میں میں نے آپ کو ساری بتائی تھی کہ conditions اگر لگوانی ہو تو public vehicle license کی تو کیسے لگاتے ہیں وہ اگر نہیں آپ نے دیکھی تو میرا description پر لنک موجود ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ second part ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جب آپ کا public vehicle license بن جاتا ہے تو یہ ٹیکسی میں جو system ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں کس طرح operate کرتی ہیں تو تھوڑا وہ بتاتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جا آپ کو اور جاننے میں آسانی ہو اس کو بولتے ہیں dispatch یہ ہر ٹیکسی میں لگا ہوتا ہے normally تو یہ میں نے کہا آپ کو دخواہ تو ہوں میری دوست کی ٹیکسی میں میں نے کہا آپ کو اس سے information لے دوں تو یہ آپ کا جب بھی آپ ٹیکسی لے رہیں گے اس میں آپ کو یہ ہوتی ہے machine اس کو ایف پوس machine کہتے ہیں اس میں card وغیرہ swap وغیرہ ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ نے جناب اس میں اپنا license number اور passport ڈالنا ہوتا ہے وہ ہر ایک بندے کا ڈیفرنڈ ہوتا ہے وہ آپ ڈالیں گے تو آپ login ہو جائیں گے dispatch کے اندر dispatch میں پھر آپ کو login ہونے کے بعد دیکھیں یہ position ابھی لکھی ہوئی ہے یہ fourth یعنی کہ fourth number پہ position ہے اور میرے آگے جو چار گاریاں لگے ہوئی ہیں تین گاریاں بھی ہو رہے ہیں ان کو پہلے job آئے گی پھر چوتھے نمبر پہ مجھے job آئے گی اور یہاں پہ یہ سارے سبب بتایا ہوتے ہیں کون کون سے علاقے میں کتنی کتنی گاریاں کھڑی ہوئی ہیں یہ stats ہوتے ہیں اور stats میں بتایا ہوتا ہے کہ جناب کہاں پہ کتنی jobs نکلی ہیں کتنی گاریاں کھڑی ہیں کتنی jobs نکلنے والی ہیں سارے information اس میں given ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کو بدخواہ دیتا ہوں یہ ہوتا ہے ٹیکسی کا میٹر یہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آپ نے ایک دن کے میں بنایا ہے میٹر شف ٹوٹل وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جب بھی آپ نے کوئی بھی کسٹمر بیٹھتا ہے تو آپ نے اس میٹر کو یہاں سے بڑھن دبا کے چلانا ہوتا ہے تو ہر ڈیفرنٹ سٹیٹ کا ڈیفرنٹ طرح کا ہوتا ہے سٹائل یہاں پہ کیونکہ میں ہوبارٹ میں رہتا ہوں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ ریٹ آیا ہے یہاں پہ اور یہ سارے سٹیکرز بغیرہ لگے ہوتے ہیں یہ گھاری میں کیمرا لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جناب ایک مشین ہوتی ہے جس میں ایک کارڈ بغیرہ آپ سوائپ بغیرہ کرتے ہیں اور کسی نے پی کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ نورملی لوگ کیش کم اور کارڈ زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کسی نے اگر پی کرنی ہے تو آپ یہاں پہ اماؤنٹ لے کے اور اس کو پیمنٹ لے لیتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ جناب یہ ہوتی ہے ریسید یہاں پہ ریسید کے لیے اس نے ایک پرنٹنگ کا یہ چھوٹا سا بنا ہوتا ہے تو یہ ان کے ریسید ہوتی ہے جب بھی وہ ڈبلی کےٹ نکال کے ایک اپنے پاس رکھ لیں اور ایک ان کو دینی ہوتی ہے تو یہ تو ہو گیا گاڑی کا آورویو گاڑی کے اوپر ایک جیس میں دیکھا ہے کہ کیپ کھڑی ہوئی ہے اس کا گاڑی کو پر ایک کیپ لگی ہوتی ہے جو گاڑی کو بتاتی ہے یہ ٹیکسی ہے ٹھیک ہے جب آپ چلائیں گے کوئی کسٹمر بیٹھے گا تو یہ سائٹ پہ چھوٹا لڑی جو لائٹس لگی ہوئے ہیں یہ اورنج کلے کی لائٹ آن ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ کچھ کچھ لوگ کھر رہے ہیں تو اگر جس نے جانا ہوگا تو بیٹھ جائے گا تو یہ ہے جناب سارا صورتحال آہ گاڑی کیونکہ گاڑی بڑی صاف ستری اکھنی پڑتی ہے یہاں پہ رولز ہیں اور سیٹ بیلڈ ہوتی ہے پراپر گاڑی میں آہ چار بند سے زیادہ تین پیچھے اور ایک آگے سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کیونکہ کہ جب آپ آتے ہیں تو ٹیکسی کی آپ ہوتو پرچیز نہیں کر سکتے کافی ایکسپینسیب ہوتی ہے اس لیے یہ ٹیکسی بیس کمپنی کی ہوتی ہے تو کمپنی جو ہے وہ آپ کو ٹیکسی دیتی ہے مگر اس اگریمنٹ کے ساتھ کہ ہم ففٹی ففٹی کریں گے یعنی کہ جتنا بھی آپ کمائیں گے ففٹی پرسن آپ کو کمپنی کو واپس کرنا پڑے گا اور فیول کارٹ پٹرول وغیرہ کمپنی دیتی ہے اس ففٹی ففٹی کہتے ہیں سیٹ پر بھی ملتی ہے سیٹ پرائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک فکس پرائز پر مل جاتی ہے اور ٹیکسی جس میں آپ نے ایک فکس پرائز دینی ہوتی ہے یعنی کہ فور ہنرنڈ فائنڈ ڈالر وڈائیور جو بھی آپ کا ڈیسائیڈ ہوا ہے ایک شفٹ کا وہ آپ نے دینے ہی دینے اور اس کے علاوہ آپ جتنا مرضی کمائیں وہ جو ہوتا ہے وہ کیا نام ہے آپ کا اپنا ہوتا ہے تو لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں مگر لوگ کیشل بھی جلاتے ہیں اور ایک بڑی امپورنٹ چیزہ کو بتانا بھولکہ ہے کہ اس مینکاری میں ایک فیول کارڈ بھی ہوتا ہے جب بھی آپ فیول ڈلواتے ہیں تو آپ کو وہ فیول کارڈ سے پی کر دیتے ہیں آپ اپنے پاس سے بھی پی کر سکتے ہیں مگر کیونکہ کمپنی کے کیا بات تو کمپنی ایک سیپریٹ کارڈ دیتی ہے جس کو فیول کارڈ کہاتے ہیں نورملی یہاں پر یونیٹڈ والوں کا چلتا ہے تو یہ ساری انفرمیشن میں نے آپ کو ایک شورٹ سا اور ہی بتا دیا بتا دیا ہے آپ کو کچھ سمجھ آگی ہوگی مگر ڈیٹیل میں سمجھیں گے جب آپ سٹارٹ کریں گے جو بھی بندہ سٹارٹ کرتا ہے اس کو ہی سمجھ آئے گی ہے نورمل لوگ کیشل چلاتے ہیں سٹورڈ میں چلاتے ہیں ٹیکسی بغیرہ مگر کیشل کیونکہ ان کے بعد ورکنگ ریٹس کم ہوتے ہیں تو وہ کیشل چلاتے ہیں جب ٹائم مل جائے ان کو تو اس کے علاوہ یہ ہیں سارے معاملات اگر آپ کو کسی اور چیز سمجھ کے معلومات لینی ہے انفرمیشن چاہیئے مجھے بتائیں کومنٹ سیکشن میں اور میں اس پر بھی ایک ویڈیو بناوں گا اور کوئی کوششن نہ ہو تو ضرور پوچھیں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تینکیو